انہیں کامیابی کی سندھ دے گا اور فرمایا کامیابی کی سندھ دے چکا ہوں جو میرے حبیب کی نزبت سے یہ چار کام کرن لیتے ہیں ایمان تعظیم اور غیر جو حملہ کریں گے اس کا جواب دیں اور چوتھا کام سرکار دعال عمر سلام کی تباہ اور پہلی کریں تو فرمایا یہ کامیاب تو اب یہ جنسے جو منقل کیے جاتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری کامیابی کا کیا راستہ ہے ہم پر واضح ہو جائیں اور ہم اس پر چل کے کامیاب ہو جائیں اب اللہ نے پہلا فرمایا کہ میرے حبیب پر ایمان لائیں اللہ کے محبوب پر ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کی پہلی شرک سرکار دعال عمر سلام پر ایمان لانا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان لانے کا اعتبار ہے نہ آخرت پر ایمان لانے کا اعتبار ہے کچھ لوگ اس غلط وحیم مبتلا ہے اللہ کریں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی بس اللہ اللہ کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو اللہ کی یاد میں رہو اللہ ہی کا نام جبتے رہو بس کامیابی مل جائے گی رب نے فرمایا نہیں کامیابی میرا نام لینے سے اگر ملنا ہوتا تو یہود بھی کامیاب ہو جاتے عیسائی بھی کامیاب ہو جاتے منافقین بھی کامیاب ہو جاتے اور قرآن کہتا ہے وَبِنَا النَّاسِ مَنْ يَقُول آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ یہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ مومن نہیں ہیں حالانکہ انہوں نے کیا کہا ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے ارے اللہ پر ایمان لانے والا اگر مومن نہ ہو تو پھر مومن کون ہو دا رب نے فرمایا نہیں میرا ماننے والا مومن نہیں ہے آقیت کو ماننے والا مومن نہیں ہے جندت کو ماننے والا مومن نہیں ہے دوزق کو ماننے والا مومن نہیں ہے خبر و حسن کو ماننے والا مومن نہیں ہے میرے کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہے مومن وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کو مان کر مجھ کو مانتا ہو میرے حبیب کو مان کر میرے کتاب کو مانتا ہو میرے حبیب کو مان کر جندت و دوزق کو مانتا ہو میرے حبیب کو مان کر حسن و نصر کو مانتا ہو حبیب کو نہیں مانتا ہے تو میرا ماننا کامیابی کی دلیل نہیں ہے حبیب کو نہیں مانتا ہے میرے کتاب کو ماننا کامیابی کی دلیل نہیں ہے میرے حبیب کو نہیں مانتا ہے تو میرے کعوے کو ماننا کامیابی کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ اے دنیا والو تمہیں کعبہ کیسے مل گیا کعبہ پر کوئی قطبہ تو لگا ہوا رہی تھا کوئی وہاں پر تختیدوں لگی ہوئی نہیں تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے مصطفیٰ آئے اور فرمائے یہ خدا کا گھر ہے تو پتا جلا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ذریعے ہی سے کہلوایا کہ یہ کعبہ میرا گھر ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کوئی تختی نہیں لگوائی جبریل کو حکم دے کر نہیں فرمی جبریل جاؤ ایک آلی شاہر تختی اس گھر پر لگا دو جس پر یہ لکھا ہوا ہو حادا بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے ایسا نہیں کیا فرمایا نہیں یہ تو عمارت ہے یہ عید کی عمارت ہے یہ تو ایک بڑا ہوا گھر ہے اس کو کیا سمجھتے ہو تمہارے لیے میں نے جبریل کے ذریعے سے تختی لگا کر اس کا پتا نہیں بتایا میں نے جب اس کا پتا بتانا چاہا تو میرے مستقا کو روح زمین پر بھیجا میرا حبیب تشریف لائیا میرا حبیب کہا کہ اے دنیا کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اضبط والا گھر یہ ہے ادھر روح کر کے عبادت کرو تو خدا کا قرب ملے گا خدا کی رضا ملے گی خدا کی خوشنودی ملے گی تب پتا چلا کہ یہ رب کا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جو مجھ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں جب دیکھو تو اللہ جب دیکھے تو اللہ کا ذکر ہے جب دیکھو توحیر کا بیان ہے جب دیکھو شرک کے خلاف لیٹریچر پہنچایا جا رہا ہے ذہن منایا جا رہا ہے اللہ کو ایک مانو توحیر میں کوئی فرق آنے نہ دو شرک نہ کرو جب دیکھے تو توحیر کے دلائل بیان ہو رہے ہیں شرک کے خلاف تخریر ہو رہی ہے آخرت کی بات بڑھائی جا رہی ہے دیکھو مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے وہاں اپنے کیے کا جواب دینا ہے آخرت کا تصور بٹھایا جا رہا ہے رب نے فرمایا نہ میرا ایمانے والا مومن ہے نہ آخرت کا ماننے والا مومن ہے میرے حبیب کو مان کر جو مجھے مانے گا وہی مومن ہے وہی مسلمان ہے تو کامیابی کی شرط اول کیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ لوگ جو حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لائے فرمایا جب میرے حبیب پر ایمان لائے چکے تو پھر حبیب نے جو منوایا اس کو مانتے چلے جاؤ حبیب نے جو کہلوایا اس کو کہتے چلے جاؤ حبیب نے جو پہلوایا اس کو پڑتے چلے جاؤ حبیب نے جو بتلایا اس کو لیتے چلے جاؤ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُونَ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ یہ میرے رسول ہے یہ میرے حبیب ہے یہ میری مرضی کا پتا دینے والے ہیں میرے حبیب جو دے اس کو لے لو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ اب تم کو میری بارگاہ تک پہنچنا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے در پر پہنچو میرے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ آمانو بھی میرے حبیب پر ایمان لیاؤ جو حبیب پر ایمان لائے وہی کامیاب فرمایا ایمان میرے حبیب پر ہو حبیب پاک علیہ السلام جو کہے مان لو اجیے قرآن کو ہم مانتے ہیں تو فرمایا قرآن کو کیسے مانتے ہو کیا قرآن کتابی شکل میں تمہارے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا کیا تحریری شکل میں نسخہ مل گیا جی نہیں اللہ نے جبریل سے قرآن نازل کیا جبریل کے ذریعے سے دیا جبریل تمہارے پاس آئے لوگوں کے مذہمے میں آ کر کہے میں جبریل ہوں یا اللہ کا کلام لائے ہوں جبریل کو کہاں بھیجا بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا حبیب قبریہ کی بارگاہ میں جبریل آئے اور قرآن کی تلاوت کیے حبیب پاک سنے پھر آ کر لوگوں سے کہنے لگے اے لوگوں رب کا کلام اُس پر نازل ہوا ہے تو معلوم کیا ہوا ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام کب جانا جبریل کے کہنے سے نہیں جانا مصطفیٰ کے فرما میں سے جانا ہے حبیب نے بتلایا تب ہمیں پتا چلا کہ وہ اللہ کا کلام ہے ورنہ کوئی ایک روایت تو بتاؤ کہ جبریل صحابہ کے درمیان کھڑے رہ کر یہ تعریف کرائے ہوں کہ لوگوں میں جبریل ہوں سنو میں قرآن پڑ رہا ہوں تم بھی سن لو جبریل نے لوگوں کو قرآن سنایا ہے صحابہ کے مجمع میں تلاوت قرآن کیا ہے نہیں وہ تو بارگاہ حبیب کے وریاں میں تلاوت کیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو رب کا کلام پر نازل ہوا تو لوگوں کو پتا چلا ذرا سوچنے کی بات ہے وہی زبانِ مصطفیٰ ہے یہ فرماتے ہیں قدا کا کلام ہے ہم مان رہے ہیں وہی حبیب پاک کی زبان ہے فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرمان ہے تو ہم مان رہے ہیں زبان ایک ہے کبھی قرآن ادا ہوا کبھی مصطفیٰ کا فرمان کاری ہوا پہلے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے یہ نہیں پوچھا حضور دلیل کیا ہے فرمایا آقا آپ کہہ دیں یہ رب کا فرمان ہے تو مانتے ہیں پھر فرمائے یہ میں وضاحت کر رہا ہوں تو ہم مانتے ہیں کہ آپ کی وضاحت ہے تو سرکار نے جو کہا کہ رب کا یہ کلام ہے یہ قرآن ہوا جب کہا کہ میں فرما رہا ہوں تو یہ حدیث ہوئی ہے تو قرآن کا قرآن ہونا بھی حبیب کے بتانے سے معلوم ہوا حدیث کا حدیث ہونا بھی سرکار کے بتانے سے معلوم ہوا نہ قرآن ڈائریکٹ ملا نہ حدیث ڈائریکٹ ملی سرکار دعالم علیہ السلام کی احتمال کی بنیان پر ملا اللہ نے اپنی مرضی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ذریعے سے بتلائی ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کی مرضی کو معلوم نہیں کر سکتے میرے دل میں کیا ہے نہ آپ جان سکتے ہیں نہ آپ کے دل میں کیا ہے میں جان سکتا ہوں ساتھی کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو ساتھی کے وہ دل میں کیا سوش رہا ہے کیا کھانا چاہتا ہے کیا پینا چاہتا ہے کہاں جانا چاہتا ہے کوئی بتا سکتا اس کی سوش اس سے چھپی ہوئی ہے اس کا ارادہ اس سے چھپا ہوا ہے اس کی مشیعت اس سے چھپی ہوئی ہے اس کی مرضی اس سے چھپی ہوئی ہے ایک دوسرے کی مرضی کو نہیں جان سکتا ایک دوسرے کے منشے کو نہیں جان سکتا ایک دوسرے کے ارادے کو نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کا ارادہ زبان سے ظاہر نہ ہوا ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اس کا ارادہ کیا ہے جب تک کہ اس کی مرضی لفظوں سے بیان نہیں ہوئی ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اس کی مرضی کیا ہے تو رب نے بتایا اے دنیا والو تم اپنے ساتھی کے منشے کو نہیں جان سکتے اس کے ارادے کو نہیں جان سکتے تم میرے منشے کو کیسے جان ہوگے میری مرضی کو کیسے جان ہوگے میری مشیط کو کیسے جان ہوگے میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا ہوں تم کیسے جان ہوگے کس سے خوش ہوتا ہوں کس سے نہیں خوش ہوتا ہوں تم کو کیسے پتا چلے گا تم تو کائنات میں رہ کر نہ میری مرضی کو جان سکتے نہ میں کس سے ناراض ہوتا ہوں اس کو جان سکتے میری پسند کیا ہے میری نا پسند کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے یہ غب میں ہے اس کو تم نہیں جان سکتے اس کو جاننے والا تون ہے وہ میرا پیارا حبیب ہے وہ دنیا میں رہتا ہے فرسن زمین پر چلتا ہے وہ مکے کی دھرتی میں گزرتا ہے وہ حیرہ کے پہاڑ پر چڑتا ہے وہ جبل سور میں جاتا ہے وہ میرا پیارا ہے وہ بدر کے میدان میں ہوتا ہے وہ میرا پیارا ہے وہ ہدگی میں گان میں ہوتا ہے وہ میرا پیارا ہے وہ مدینift نبرہ کی سزمین پر ہوتا ہے ممبر، مقیام فرما ہوتا ہے مسلم اور امامات کر آ رہا ہوتا ہے یہ میرا حبیب ہے وہ جل رہا ہے تمہارے درمیان فرش زمین پر چلتا ہے تم چلتے چلتے اپنے ساتی کے منشے کو نہیں جان سکتے میرا مصطبع زمین پر چلتا ہے اور میرے مرضی کو جانتا ہے میرے منشے کو جانتا ہے موسیقی